بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کے ساتھوے پارے کے دو حصے ہیں پہلا سورہ مائدہ کا بقیہ حصہ دوسرا سورہ انام کا ابتدائی حصہ پہلا حصہ سورہ مائدہ کے بقیہ حصے میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں پہلی حبشہ کے نصارہ کی تعریف دوسری حلال و حرام کے چند مسائل اور تیسری قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی حبشہ کے نصارہ کی تعریف جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اسے سن کر ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں دوسری حلال و حرام کے چند مسائل ہر چیز خود سے حلال یا حرام نہ بناو لغو قسم پر مواخضہ نہیں ہے البتہ یمین غموس پر کفارہ ہے یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا انہیں پہننے کے لیے کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور ان تینوں کے نہ کر سکنے کی صورت میں تین دن روزے رکھنا شراب جوا بوت اور پانسہ حرام ہے حالت احرام میں محرم طریقہ شکار کر سکتا ہے خوشکی کا نہیں حرم میں داخل ہونے والے کے لیے آمن ہے چار قسم کے جانور مشرقین نے حرام کر رکھے تھے بہیرہ سائبہ وسیلہ اور حام تیسری قیامت اور تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے ہمارا پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا اس سوال و جواب کے تناظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوائیں گے ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ ہواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر عیسیٰ دسترخان اتارے جس میں کھانے پینے کی آسمانی نیامتیں ہوں چنانچہ دسترخان اتارا گیا ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مانیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارز کریں گے تو پاک ہے میں نے تو ان سے تیری عبادت کے سوا کچھ نہیں کہا تھا دوسرا حصہ سورہ انعام کا جو ابتدائی حصہ اس بارے میں ہے اس میں تین باتیں بیان کی گئی ہیں پہلی توحید دوسری رسالت اور تیسری قیامت توحید اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور عظمت و قبریائی خوب بیان ہوئی ہے دوسری رسالت نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا حضرت عبرائیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عیوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت یحیع علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت یسع علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام تیسری قیامت قیامت کے روز کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی روز قیامت مشرقین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکا اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ رب اللہ کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں